ریاست کرناٹک کی سیاست میں تاریخی و یادگار دن ڈاکٹر سید ناصر حسین کے اعزاز میں شاندار اجلاس بینگلورو کے پیلیس گرانڈ ٹینیس پیویلین میں جشن خوشیوں بھرا ماحول وزیر اعلیٰ صدرہ میا نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شکمار سابق مرکزی وزیرہ سلمان خرشد کے رحمان خان بیہار مہاراشترا کے کانگریس لیڈران ریاست کرناٹک کے کئی کیابنٹ منسٹرز تمام اہم مسلم لیڈران کرناٹک کے کونے کونے سے کانگریس کے کارکنان کسیر تعداد میں سیاسی و غیر سیاسی افراد کی شرکت سب ہونے مل کر ڈاکٹر سید ناصر حسین کو دعاؤں نیک خواہشات نیک تمناؤں اور مبارک بادیوں سے نوازا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر سید ناصر حسین کو کانگریس پارٹی کی آلہ ستحی کمیٹی سی ڈبلیو سی کا رکن مقرر کیے جانے پر دس ستمبر دو ہزار تیویس بروزی اتوار یہ یادگار پروگرام منعقد ہوا کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کے تحت ہوئے اس یادگار جلسے میں ایک جانب ڈاکٹر سید ناصر حسین کا اعزاز ہو رہا تھا تو دوسری طرف اقلیتوں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کا مظاہرہ بھی بخوبی طور پر دیکھنے کو ملا بلاری سے تعلق رکنے والے راج سبا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین تعلیمی سماجی سیاسی میدان میں اپنا لوہا منواتے ہوئے قومی ستح پر کانگریس کے آلہ لیڈروں کی صفح میں شامل ہو چکے ہیں کرناٹک کے مسلم لیڈروں کی گربات کی جائے مرہوم سی کے جعفر شریف کے بعد کانگریس پارٹی میں ڈاکٹر سید ناصر حسین کو آلہ مقام ملنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے کرناٹک کی سرزمین سے اُبھرنے والے سی کے جعفر شریف کے رحمان خان سی ام ابراہیم نے قومی ستح پر نیشنل لیول پر اپنی پہچان بنائی ہے اب یہ موقع ڈاکٹر سید ناصر حسین کو حاصل ہوا ہے اس عظیم الشان تہنیتی اجلاس میں شامل ہر عام اور خاص نے ڈاکٹر سید ناصر حسین کی خوبیوں صلاحیتوں قابلیتوں کی تعریف و ستائش کی سیاسی سماجی قومی و ملی ستح پر ڈاکٹر سید ناصر حسین کی کوششوں جد و جہد پر روشنی ڈالی تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں تمام نے یہ امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر سید ناصر حسین مزید ترقی کامیابی کامرانی حاصل کرتے ہوئے قوم و ملت کی ملک و ملت کی موسر نمائندگی کرتے رہیں جنوبی نیوز ریپورٹ تاثرات کیا پوری ریاست سے تمام آئے ہوئے لوگوں کا میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری قوم کے کرسچن کمیونٹی کے مینورٹی ڈپارمنٹ کی جتنے بھی ہمارے ورکرز اور لیڈرز ہیں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام کی بدولت یہ پروگرام اتنا کامیاب ہونے ہمیں سکسس ہونے میں ان تمام کا ہاتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین مقصد جو ہے ہمارے ناصر اسین صاحب کو جو اتنا بڑا وعدہ دیا گیا ہے ان کا شکریہ آدھا کرنا تھا پارٹی کا بھی اور ہمارے لیڈروں کا بھی اور لیڈروں کو بھی یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی سے تیس پر ایک سو تیس پر دو سیٹیں جو تیس پر پانس سیٹیں جو چنکے آئے ہیں ان کو شکریہ آدھا کرنے کا بھی ایک موقع فرام کرنا تھا وہ بھی تمام لیڈر سزرات اپنے اپنے تقریدوں میں ہماری کمیونٹی کا شکریہ آدھا کیے ہیں اور امید بھی دلائے ہیں کہ جب تک ہم رہیں گے اب آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے ہر ایک چیز میں ہمارے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کا بھی میں بہت دیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پوری دیاست کے گلبرگا بیدر رائچو یادگیر بلگام حویری جتنے جتنے ہمارے چھتے درگا بلاری منگلور گڑپی کمی ہیں اس کے ساتھ ساتھ منگلور کے اس پاس کے تمام علاقے سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں بہت خوشی ہے ریاست کے علاوہ ریاست سے باہر سے بھی ریاست کے باہر سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے جو ہمارے ناصر سعظم کے بہتی خریبی دوستوں میں سے ہیں ان کے وہ آئے ہوئے تھے ان کے تمام کے حضری میں اتنا اچھا پروگرام ہوا ہے کافی محنت رہی آپ سب لوگوں کی آج کا پروگرام جو ہے کامیاب رہا جو اس موقع پر کیا کہنا چاہے ماشاءاللہ آپ جیسا کہے اسی طرح سے تمام لوگوں کی تمام لیڈروں کی پارٹی ورکروں کی بہت محنت اور لگن تھی جب جا کر جلسہ اجلاس تعلیشان کامیاب ہوا تو میں اس موقع پر اس سنہرے موقع پر خاص کر ہمارے آلینڈیا کانگریس سمیٹی کے آلہ کامان آلی جناب ملی کارجون کھرگے صاحب جی کا مہترام سونیا گاندھی جی میڈم کا راحول گاندھی جی ہو یا وینو کوپل صاحب ہو یا سرجیوالہ صاحب مجھے دل سے دل کی گہر آئی سے تمام ہمارے خوم کے لوگوں کی جانیس میں کنناٹا کے باشندوں کی جانیس میں تاہیے دل سے شکر گزارنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک خوناہر نوجوان کو جو بہت ہی کم اور سہمیں ایک بہت بڑا ودا دیا ہے انہیں بہت بڑی زیمیتاری دیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے فخر اس بات کہا ہے خوشی اس بات کرے کہ جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا میمبرشپ دیے رہے تھے وہ بھی پرمیٹ اس میں پرائیم میسٹرز فارمر پرائیم میسٹرز یونین میسٹرز چیف میسٹر تھے خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نوجوان ایک عالی مقام پر گئے ہیں پارٹی کی وجہ سے اور خاصل خاص ان کی جو محنت لگن تھی جب وہ سٹوڈنٹ تھے سٹوڈنٹ لائف سے ہی ایک سٹوڈنٹ لیڈر یونین لیڈر بن کے روپ رہے ہیں اس کے بعد میسٹرز یونینیورسٹی سے ان کو فردر ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے جو ہندوستان کی آن بان اور شان جو ایک مانی ہوئی جوہرلال یونینیورسٹی ہے وہاں پر ان کو سیکریٹری کا عوضہ ملیا وائس پرینڈ کا اس کے بعد الیکشن لڑکر انہوں نے وہاں پر پریزیڈنٹ کا موقع ملا وہاں پر ان نوجوانہ خاص کر سٹوڈنٹس کے بھلا بودی کے لیے بہت کوشش محنت لگن کی جب جا کر ان کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا سپوکس پرسن بنائے اور نیشنل یوت کانگریس کا ایک سیکریٹری بنائے اس سیکریٹری کا عوضے سے بھی ہندوستان کے کونے کونے میں وہ ہر نوجوان کو دل سے دل جوڑ رہے تھے اس کا نتیجہ دیکھ کر پارٹی والوں نے ممبر آف ممبر آف راجہ سبہ بنایا اس کے بعد جیسے ان کے راجہ سبہ ممبر بنایا ان کو کرنا ٹک میں کانگریس پارٹی راجہ سبہ کے ویپ منخط کیا گیا اس کے بعد جیسے انہوں نے آل انڈیا فارمز جو اتجاز کردے کئی دنوں تک رو سڑکے بیٹھ کے سڑک پر بیٹھ گئے ناسی روسیان ان کے چند ممبر آف پارلیمنٹ نے اس ہونے والین فارمز کے نائن صاحب کی خلاف آواز اٹھائی فخر کی بات ہے ڈنکے کی چھوٹ پر کہتا ہوں کہ ہندوستان کے پرائیم نیسٹر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ہندوستان کے ہوم نیسٹر کے ہوم نیسٹر کے آنکھ کے آنکھ ملا کر جو نائن صاحب ہی ہو رہی تھی ریتوں کے اوپر فارمز کے اوپر سوال اٹھائے تو فورا نہیں انہیں سسپنٹ کیا گیا ان کے ساتھ دوسری مختلف پارٹیوں کے ایمپیوں کے بھی ساتھ ایمپیوں کے ساتھ سسپنٹ کیا گیا تھا کمال کے بعد یہ ہے کہ جیسے پارلیمنٹ میمبر تھے اندر بھی اتجاز کرتے تھے پارلیمنٹ کے باہر بھی کرتے تھے اور خاص الخاص جب ہجاب کا مسئلہ ملنا آیا حلال کٹ کا جھٹکے کا اور جب نارسی کا مسئلہ ہے ماشاءاللہ مکیا گو ہو ان کی ایک آواز پر شہر بلاری میں لگ بگ لگ بگ پچاس ار لوگ اتجاز کرنے کے لئے ذات پات بھی دوپ چھوڑ کر انہوں نے روڈ پر آ کر اتجاز کیا اس کے بعد حالی میں جو یونیفرم کارمنٹ سیویل کورٹ کا جو مسئلہ چلنا تھا آپ خود جا کر ایمپی صاحب ہمارے شہر کے خاضی سب کو لے کر لگ بگ لگ بگ پچاس ار اپلیکشن جو اپجیکشن کی تحت اپجیکشن کیا اس کے ساتھ کئی اپلیکشن آن لین میں اپجیکشن کیا یہ بہت بڑی فقر کی بات ہے کہ ہمارا ایک دوست آج ایک عالم مخان پر پہنچیا خاص کا ہمارے خوم نوجوان اور پارٹی والے ان سے امید رکھتے ہیں کہ آنے والی دن ہم نوجوانوں کو ہمارے خوم کو اور ہر خوم کو ساتھ لے کر جائیں پارٹی کا کچھ بلا کریں گے میرا نام ہمائن خان ہے میں سابق بیڈے چیئرمن بلا رکھا اور حالی ڈسٹیک وارک بورٹ چیئرمن بلا رکھا ہوں شکریہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت 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 کامیاب رہا جو ہم نے مینورٹیز نے جو یہ کیا تھا مطلب ہم نے گمان کیا تھا اس سے کہیں جیدہ کامیاب رہا اور الحمدللہ جو ہمارے کے سی ایم ہے سدرمیہ جی نے اور ڈیکے شمک شوکمار جی ان کا ایک بہت بڑا اس میں یگدان رہا ہے کہ یہ یہ آ کر جو ہے اس میں اور چار چاند لگانے کی یہ لگا دیئے بول کے محسوس تھا ہوں اور مینورٹیز کے لیے اتنے جو خیالات اتنے اچھے خیالات میں نے پہلی مرتبہ جو ہے مطلب یہ سنا ہے اور مجھے محسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہے اور ہمارے ڈی سی ایم صاحب جو ہے وہ کر کے رہیں گے الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ کر کے رہیں گے اور جو ہے ہمارے ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کے لیے جو اتنا بڑا درجہ ملا ہے وہ ان کی جو ہے ان کی خوشش ان کی محنت ان کی امانداری ان کے ججبے ان کے تمام چیزوں سے یہ جو ہے وہ اتنا ایک ملا ہے اور ہم کو خوشی ہے کہ اور بھی اللہ تعالی ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کے لیے اور بھی شیڑیاں اور بھی چڑھائیں اور بھی ان کی ترقی دیں اور ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کو جو ہے وہ سب مینورٹیز کے لیے جو ہے وہ ایک مادری یا آئیڈل بن کر چلے اور جو ہے یہ سارے مینورٹی یہ ساری انسانیت کے لیے سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چار 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 بن کر رہے ہیں میں ایسا یہ کرتا ہوں میں محمد شفی بیڑگی سے ہوں ناشی پڑی محمد شفی ناشی پڑی بیڑگی سے ہوں جلا آ دے رہی اسلام علیکم میں بلخی زبانو ایکس پیناٹی کمیشن کی چیئر پرسن بڑے پیمانی پر ساری دیاست کے ہمارے اخلیت کے لوگ بھائی عورتیں بہنیں سب جمع ہوئے تھے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں میری طرف سے مبارک بات دیتی ہوں اور ہمارے لوگوں میں ایک لہر سی دوڑ گئی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جس طرح سے جنگ آزادی کے لیے ہم لوگ لڑے تھے ہماری خوربانی آئے تھی اس دن آج یاد کرتے رہے بہت سے لوگ آئندہ بھی پارٹی والوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی لیڈروں کی مسلمان مسلم سوٹوں کی ضرورت بھی ہے تو یہ احساس سوکو سو فیصد ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے خرگے صاحب جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر ہونے کے بعد ہماری ریاست سے پہلی مرتبہ جسی کے جعفر شریف کے بعد یہ خورہہار نوجوان جو سٹوڈنٹ لائف سے ہی ایک اجنڈا لے کر سامنے اُبھرتا ہوا جینی یونیوریسٹی کا پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں یوت کانگریس کے پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے جنرل سیکریٹری سیکریٹری تمام ہوتے سمات بخو بھی انہوں نے نبھایا ہے آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر کی ہی سیس پرمنٹ ممبر کی ہی سیس سے چنایا گیا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ سب سے بڑا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہی کمیٹی میں ہوتا ہے تو میں ان کو مبارک بات بھی دیتی ہوں اور میں آگرہ بھی کرتی ہوں اور ان سے ایک ہمارے ناصر حسین صاحب سے ایک گزارج بھی کرتی ہوں کہ خاص کر کہ عورتوں کے لیے بھی ملے سیٹ دینے کے لیے بات کریں اگر ڈیریکٹ الیکشن میں نہ ہو تو نامینیشن کے ذریعے ہی ہماری ریپیزنٹیشن کو خیال میں بڑھاتے رہے میں رانے بینر سے آئی ہوں میں 6 سال میں کام کر چکی ہوں اور میرا نام شیرنگ تاج ہے اور میں ناصر حسین صاحب کے ساتھ میں 6 سال سے کام کر رہی ہوں ایک دم اچھے سے اچھے انسان ہیں اور ہم جو میناریٹیس ہیں ان کو سب کو لے جائیں گے اور ان سے ہماری جو قوم کو اچھے سے اچھا کام ملے گا اور جذبہ بھی ملے گا اچھے 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 ملے گی ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے جو جو اینگ سٹار ہیں ان کو سب کے لے چلیں بس اتنا کہتے ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اور میں رام نگر دسٹک سے ہوں کاناٹا کا سٹیٹ فانڈیشن فار ڈیولپ مینبر تھی ماشاءاللہ بہت اچھا فنکشن کامیاب ہوا ناصیر حسین انشاءاللہ اور آگے اور آگے جائے ہوا ان کے لیے ہماری سب کی دعا ہے بہت اچھا سکس فل فنکشن ہوا پروگرام ہوا سی ایم بی آئے انشاءاللہ ہماری خوام کے واسطے اور ساری خوام کے واسطے انہوں اچھا کام کریں گے انشاءاللہ اور نیکسٹ ڈیلی بھی ہماری سرکار بنے گی راہل گاندی پردھان منتری ہوئیں گے ہم لوگ بیجا بیجا محمد رفیق تپال جو وائس پرسیڈنٹ کرنا ٹکا پردیش کانگریس کا جو ایک مینورٹی ونگ ہم لوگ ناصیر حسین صاحب کے دعوت پر ہم لوگ آئے اور بڑی خوشی بھی آ جا کے ہمت عبضائی کرنا تھا ان کو ساتھی ساتھ میں پہلی بار ہم لوگ نے دیکھا کہ ایک مینورٹی لیڈر کو ایک عوضہ ملنے پر ہمارے پورے سیاست کا پورے مکہ منتری آئے ہیں ہمارے ڈی کئی شکمار جو کی پی سی سی کے پرسی ڈنٹ ہے اور ہمارے ایک سی ڈی 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 ریڈر مینورٹی کے ہمارے سلمان خرشیر ساب آئے شکیل امد ساب آئے تھے مہراشت کے کیبنیٹ کے لوگ آئے تھے جو مازی تھے اور کافی لوگ یہاں پہ ملے اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ آکے ان کی حمد عبضائی کرے اور اتنی جلدی کم وقت میں انہوں نے اتنا بڑا عوضہ پایا cwc کا جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ڈیسیزن میکنگ کمیٹی ہے تو ہاں پہ پورے کانگریس کے پورے نیشن لیول پہ جو بھی ڈیسیزن ہوتے تو انہوں نے جو کام انجاز ہے اس کا ایک ہی بات ہے کہ ان کی محنت جو سوڈنٹ لائف سے لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک راج سب کے ایم پی ہوتے ہوئے بھی ان کا اپنا ایک جس طرح سو ڈیبیٹس کرتے ہیں ہمارے ایشوز پہ نیشنل ایشوز پہ پورے نیشنل ٹی وی پہ اور وہ ہیپ ہو کے بھی کام کیے سب مسئلے اور خاص کر مائنورٹی کے مسئلوں پہ بات کرتے رہیں گے اور مائنورٹی میں جیدہ جیدہ ریپرزنٹیشن تاکہ لوگ جو بھی لیڈرز ہیں اپنی قوم کو اگر کچھ سرویس دینا چاہتے ہیں تو پاور چاہیے ادھکار چاہیے ریپرزنٹیشن دیں گے یہ امید ہے میں ناصر صاحب کو دن دونی رات چونی ترقی کی دعا کرتے میرے بات شکریہ بیجا پر سے تکریب ایک دی دو سو لوگ آئے ہیں تو لوگ سوئی چھا سے آئے ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں ہم لوگ بھی ان کا انزام کیا ہے ٹرین سے بس گاڑی میں میں آئے ہیں سبھی کو جو بھی ہمارے دعوت پر لبائے کے ان کو شکریہ آدھا کرتے ہوئے آج آج کے اس دن کو آپ کیسے دیکھتے آج آکے پورے ہندوستان کے طرف سے جو ای سی سی کے صدر خرگے صاحب جو آ کر کرنا ٹک کے لیے یہ میرے لیڈر کو جو دیکھتے ہیں کہ میرا ٹک کو لے کر خاص کر چلے اور باخیدہ پوری طرح سے توجہ اٹھتے ہوئے مسلمانوں کا حق جو ہے انشاءاللہ ہندوستان کی ذمہ داری ہے ان کے پر اور مسلمانوں خاص کر آکر انہوں سیٹ کے بارے میں ہندے ہم امید ہے کہ آچھے آواز اٹھائیں یہاں موجود رہے تو کیسے رہا سر آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا السلام علیکم الحمدللہ بہت بہت اچھی طریقے سے پروگرام ہوا یہ جتہ بھی کروڈ آپ دیکھ رہے تھے یہ پورے دل سے آئے یعنی کہ ناصر حسین صاحب کی جو ان کی سرویس ہے جو جو موقع دیئے ہیں اس کا ہمارے پوری قوم کی طرف سے ان کو شکریہ آدھا کرتے ہوئے ناصر صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ پورے قوم کے بارے آواز پارلیمنٹ میں ہو پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر آواز اٹھائیں گے کے امید شکریہ سب سے پہلے کھرگے صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کو موقع دیئے بہت بڑی ذمہ داری دیئے ہیں cwc ممبر کے لئے آنے والے دنوں میں ہمارے ناصر صاحب بہت اچھی تریخی سے یہ کام جو انجام دیں اور اچھی تریخے سے ہندوستان میں جو ہے اچھا کام کر گے انشاءاللہ کانگریس کو مضبوط کرے گے انشاءاللہ آج ہمارے ایک مانے ہوئے سید ناصر حسین صاحب راج صاحب کے میمبر cwc میمبر شنٹرل ورکنگ کمیٹی جو پہلی بار کرناتکا میں ایک شکریہ دے کا جو فنکشن جو کہ ابھی ناندہ سمار رمبا جو پہلی گور میں کہ ہمیں ہمارے ڈسٹک سے ہمیں پانس سی سی سو لوگ آج ہمیں بینگو کو آ کر اس پروگرام ختم کر کر میری زندگی میں بہتی بڑا یادگار ایک ایونٹ رہے گا ہے جس ریاست کے مکمنٹری چیف فنیسٹر صدرام صاحب ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ اور ریاست کے ڈیویڈی چیف فنیسٹر ڈی کش کمار صاحب ڈلی سی سلمان خرشید صاحب بیہار سی شکیل آمد خان صاحب بومبی سی بابا صدیق صاحب حیش پارٹیل صاحب سحید بھائی ہمارے اوہ دوسرے کنیس فاطمہ صاحب ہمارے اقبال حسین صاحب صلی محمد صاحب یہ جتنے بھی لیڈر موجود تھے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ڈسٹک ہے جہاں سے ریپریزنٹیشن نہیں تھا سارے ڈسٹک سے لوگ گئے تھے سارے اسمبلی لوگ گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ پہنچ کے آج یہ جو فیلیسٹیشن کا جلسہ رکھ لیے تھے مجھے خود اندازہ آنے تھا کہ ہمارے سارے دوست لوگ خاص کر عبدال جبار صاحب کی رہنمائی میں ہمارا منورٹی ریپارٹ میں بائنگلور کے سارے اس میں شامل تھے انور بادشاہ اور ان کی پوری ٹیم شامل تھی سارے لوگ جس طرح سی آکے میرے سی وی ممبر ہونے کے موقع پہ جو مبارک بات دینے آئے تھے تو میں تمام لوگوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں دل کے گہروں سے تمام لوگوں کا شکریہ اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیار اور محبت جس سے مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ دس گناہ سو گناہ زیادہ میرے زمیداری بڑھ گئے میں انشاء اللہ ان کے امیدوں پہ کھڑا اترنے کی کوشش کروں گا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا اور آج کی موجودہ حالات میں جس اسی طریقے سے میں کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آج پولارائز ہندوستان میں کچھ بھی ایسا کام ہم نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم لوگ کو ایمپاکٹ ہو یعنی کہ ہمیں نقصان پہنچ جائیں ایموشنل ایشوز کو سائیڈ میں رکھیں پوزیٹیو ایجنڈا اور پوزیٹیو کام کی ہم لوگوں کو بات کرنا چاہیے خاص کر کانگریس پارٹی جو سب کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہتی راہول گاندی جو محبت کی دکان کھلنی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں سب کو موقع ملتا ہے اور کانگریس سب کے لئے کام کرتے کانگریس کے ساتھ موسلمان کیسا انگیج کرے کن مدھوں پہ انگیج کرے کیا ہم پچھے ساتھ ستر سال سے جس طرح سے ایموشنل مدھوں پہ ہم لوگوں نے کانگریس پارٹی یا دوسرے پارٹی انگیج کرنے کی کوشش کیے اسے ہم کافی نقصان ہوا ہے ہم لوگوں پاؤزیٹی آجنڈا پہ کپیسٹی بیلڈنگ پہ ہیلتھ پہ بینکنگ پہ بزنیس پہ سکل ڈیویلیپ میں ہم لوگ کو انگیج کرنا چاہیے ایک اور دوسرا جو ہے اموشنل مدھوں پہ ہم لوگ ٹراب نہیں ہونا چاہیے دو اور تیسرا جو ہے سب سے بڑا آج ہمارے سامنے جو ایک چیلنج ہے جو موجودہ حالات ہے جس نازل دور سے ہمیں گزر رہے ہیں ایسا نہیں کہ پہلی بار ہندوستان کی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے 1947 میں پارٹیشن کی ٹیمپ ایسا ہوا تھا اس کے بعد کئی دنگے فساد دیش پر نہیں ہوئے 1992 میں ہمیشہ مسلم کمیونیٹی ہمیشہ اس دیش کے منورٹی بونس بیک کیے ہیں طاقت کے ساتھ واپس اوبر کے آئے ہیں مایوس میں بہت لمبے ہاتھ تک رہے نہیں تو مجھے امید ہے کہ آج جو کچھ بھی چل رہا اس سے ہم لوگ طاقت وار طریقے سے اور دس گنا زیادہ طاقت سیسی کا یونیفرم سیویل پورٹ کا تو یہ تلوان لٹک رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے لوگوں کو مغلیز کرنے کے لئے مسلمان اور مسلمانوں کے ریلیٹیڈ بہت سارے مدد اچھالنے کوشش کریں ہم لوگوں کو ریاک نہیں کرنا چاہیے ریاکش نری پولیٹکس ہم مائنورٹی پولیٹکس بیچ میں ہمارے دیش میں صرف نقصان پہنچ سکتے میں صرف آپ کو ایک ایک ایزامپل دینا چاہتا ہوں پورے کرنا ٹکا میں ایک حساب سی کانگریس کی ویو چلتی رہی لیکن کوشش کرنا ٹکا میں نہیں چلی کیوں وہاں پہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ہمیشہ مائنورٹی مجیورٹی کی پولیٹکس کرتی ہے جس سے ہمیں نقصان مہا ہے یہ بہت بڑا سلوخ ہے